بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین سربر کائنات تو جہانوں کے سردار خاتم النبی رحمت اللہ العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی زندگی کے ایک چھوٹا سا متصف قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ناظرین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب سات برس تھی تو ایک دن ان کی آنکھ میں شدید درد ہونے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت علاج کروایا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے درد میں کوئی خاص فرق نہیں ہوا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے پریشان تھے کہ میں ہر جگہ سے اپنے پوتے کا علاج کروا چکا ہوں مگر انہیں کوئی آرام نہیں آ رہا وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا اے مکہ کے سردار آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے میرے پیارے دوست میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے میں نے ہر جگہ علاج کروایا لیکن نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جا رہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار پلا جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے آپ مکہ کے سارے لوگ وہیں سے شفا ملی ہے تو اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے آپ نے اسی وقت ہمارے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا اور اس طبیب کی طرف چل پڑے اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا آپ نے اس کے پاس سے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس طبیب کا دروازہ کب کھلتا ہے اور یہ کیسا طبیب ہے تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو بتایا اے بندے خدا اس طبیب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے یہ دم بھی کرتا ہے اور دبا بھی دیتا ہے یہاں پر کوئی شفا کے بغیر نہیں جاتا تو حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے کہ یہ طبیب کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ طبیب اپنے گھر کے اندر ہی ہے تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو بند ہے مجھے بتاؤ کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ دروازہ کہیں کئی دن تک بند ہی رہتا ہے یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے جب اس کا دل کرتا ہے تو یہ دروازہ کھولتا ہے اور جب نہیں کرتا تو بند رکھتا ہے اب لوگوں کے موں سے اتنی بات نکلنی تھی کہ شدید زلزلہ آیا اور راہب بھاگا بھاگا گھر سے باہر آیا کہ زلزلے کی وجہ سے کہیں گھر کی چھت اس کے سر پر نہ گر جائے اب اس سے اللہ کی قدرت کہیے جسے وہ راہب وہ طبیب گھر سے باہر آیا اس در سے کہ کہیں یہ گھر کی چھت اس کے سر پر نہ گرے اسی مارے تو اس نے زلزلے اس وقت تھم گیا اس راہب نے اس طبیب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا تو وہ طبیب کہنے لگا اے مکہ کے سردار یہاں کیسے آنا ہوا تو حضرت عبد المطلب نے کہا راہب کہ اے راہب میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے اور کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں لیکن اس کی آنکھ میں درد مسلسل رہتا ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں اب حلاج کے لیے پوتے کو لے کر آیا ہوں وہ طبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر مارتا اور کافی دیر آپ کے نورانی چہرے کو لیکتا رہتا دیدار کرتا رہتا اور پھر راہب ایک کمرے میں گیا بسل کیا نئے کپڑے پہنے خشبو لگائی اور آسمانی کتابوں کے کچھ صفات پکڑ کر اپنے گھر سے باہر آیا اور وہ طبیب آسمان ان کتابوں کو اس صفات کو دیکھتا تو کبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ان کی نورانی چہرے کو دیکھتا وہ پھر اس کتاب کی طرف دیکھتا اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا اور یہ سلسلہ وہ سلسل چلتا رہا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دید نظرہ کرتا کبھی وہ ذلسل مبارک کو دیکھتا اور کبھی وہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا اور پھر وہ طبیب اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے لادلے نبی ہیں رسول ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ اکبر سبحان اللہ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی وہ طبیب آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہا تھا اب حضرت عبد المطلب یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے اور دلی دل میں خوش ہو رہے تھے چونہ خوش ہوں حضرت عبد المطلب کہ وہ ایسے بڑے نبی فاطمہ نبیین رحمت العالمین سرور کائنات جن کے لئے دونوں جہانوں کو بنایا گیا اور ان دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا تو وہ ان کے دادہ ہیں اور ان کے پوتا اتنی بڑی شان والے ہیں اتنی بڑے مرتبے والے ہیں تو وہ کیوں نہ خوش ہوتے پھر حضرت عبد المطلب نے اس طبیب سے کہا کہ اے طبیب جس کام کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں وہ کام ابھی ہمارا کر دیجئے میرے پوتی کی آنکھوں میں بہت دد رہتا ہے آپ اس کو دم کیجئے اور اس کے لئے دعا بھی دیجئے تو وہ طبیب کہنے لگا اے مکہ کے سردار میں ان کا علاج کیا کروں تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اس کام کے لئے تو آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ بات سن کر اس طبیب نے کہا آنکھوں سے اس کی آنسو جاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب آپ نے ابھی اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے اے عبد المطلب آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے کر آئے ہیں آپ کو آپ کے مقدس لڑکے کو ایک گناہگار کے پاس آپ لے کر آئے ہیں اے مکہ کے سردار میں اپنی عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ماشغول تھا کہ میرا سارا جسم لرزنے لگا اور اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو کمرے کی چھت مجھ پر گر جاتی اور میں مر جاتا اے عبد المطلب تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے اپنے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف ذرا ایک چھٹکی پر کر تو دیکھو کہ کس طرح اس چمک دمک رہا ہے کتنا نور ہے اے عبد المطلب یہاں پر کچھ لوگ نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں آپ اپنے پوتے کو گھر لے جائیے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اور آپ کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچا دیں تو حضرت عبد المطلب اس طبیب سے کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو بہرحال ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی اس کے لیے میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں اب حضرت عبد المطلب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ طبیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے تو حضرت عبد المطلب تھوڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو طبیب نے کہا کہ اے مکہ کے سردار آپ اسی نورانی چہرے والے پوتے کے لواء مبارک اس کی آنکھوں پر لگا دیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم و فضل و کرم سے اس کو شفاہ ملے گی بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاوہ مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور اتنا لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ایسا محسوس کر رہی تھیں کہ ان میں کبھی درد تھا ہی نہیں اور جب دادہ نے اپنے پوتے کی آنکھوں کو سکون میں دیکھا تو حضرت عبد المطلب بڑے ہی حیران ہوئے اور حضرت عبد المطلب نے راہب سے ان کا شکریہ دا کیا اور جب حضرت عبد المطلب چلنے لگے تو راہب نے کہا اے مکہ کے سردار میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سروارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ملوایا اب جب حضرت عبد المطلب جانے لگے تو انہوں نے آخر کار اس راہب سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے میں نے بہت سنا ہے آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں تو وہ تب ہی مسکرا کر کہنے لگا کہ میرے پاس جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفاہ اتا فرما اور یہ الفاظ پڑھ کر میں اس مریض پر دم کرتا ہوں اور ساتھ میں اسے دعا بھی دیتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض صحتیاب ہو جاتا ہے سبحان اللہ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں کو اللہ پاک صحتیابی اتا فرمائے شفاہ کامل اجلہ تک فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار ضرور پڑھ کر بھی دیجئے گا اللہ حافظ